تو بار آوٹ ایلیمنٹ بنانے کے لیے ہمیں کچھ چیزوں کی ضرورت پڑے گی ہمیں پاراسٹک پیرس کی ضرورت پڑے گی اور ساتھ میں ہمارے پاس ایک ہزار وارٹ ایلیمنٹ ہے جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ایک ہزار وارٹ دو سو پچاس وارٹ کا ہے اس سے ہم ایک انچ کٹیں گے تو یہ ہمارا بار آوٹ پہ چلے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک سلپ کی ضرورت پڑے گی جو ایک نمبر کا سلپ ہے جو ہم وائر کے اوپر پائپ چڑھاتے ہیں یہ وہی چیز ہے ایک نمبر کا سلپ ہے سب سے پتلا ہے اور ساتھ میں ہمیں ایک کافر کا وائر چاہیے جو ایسی کے فٹنگ میں لگے ہوتے ہیں وان پور کا پائپ ہے اس کو میں نے تیرہ انچ کٹا ہوا ہے اور یہاں سے میں ایلیمنٹ سے ایک انچ کٹوں گا تو یہ ہمارا بار آوٹ پیچھے لگا ہے جیسے میں اس کو کھول لیتا ہوں ایک انچ کا تو یہ تقریباً تیرہ انچ بن جاتا ہے اس کے لمبائی تو اس سے میں آٹھ انچ کٹوں گا کیونکہ یہ ہم نے ایلیمنٹ کے اندر لگانا ہے تو ہمیں زیادہ ہیٹ اپ چاہیے تاکہ ہمیں ہیٹ اپ تھوڑا سا زیادہ ملے تو یہ میں نے بالکل سیرا کر لیا اور اس کو میں ناب دیتا ہوں یہ تقریباً نو انچ ہے اور اس کے ساتھ میں کافر کے دو وائر لگاؤں گا جو تین نہ تیس تار ہے اس سے میں دو تارے نکال لیتا ہوں اس میں ہم نے سیمپل اس طرح ایک کنڈا بنا دینا ہے زیادہ بڑا جو ہے ہم نے اس میں کوئی جگہ نہیں بنانی کیونکہ اس کے اوپر میں نے پھر سلپ چڑھنا ہے تو پھر اس کے اوپر ایک نمبر سلپ نہیں چڑھے گا تو اس لئے آپ لوگوں نے اس کو چھوٹا سا کنڈا بنا دینا ہے تو اس طرح کنڈا بنا دینا ہے ایک سیٹ پہ بھی اور دوسری سیٹ پہ بھی اسی طرح کر کے لگا دینا ہے تو میں نے یہاں پہ سیٹ کھنیا ہے دوسری سیٹ پہ بھی کھنیا ہے تو اس کے اوپر میں نے اس کو ایک سلپ نمبر ون اس کے اوپر میں نے سیمپل ا�� اس طرح چڑھا لینا ہے پورے کے پورے کے اوپر تو اس کی اوپر میں نے بہت اچھی طریقے سے سلپ چڑھا لیا ہے تو اب جو ہے ہم نے اس کو سیمپل کرن لگا کے دینا ہے تاکہ اس کے اوپر یہ سلپ کے اوپر جو کلر ہے یہ مکمل سڑ سڑ جائیں اور اس کے اندر جو چیزیں ہیں جو نہیں سڑتے وہ باقی رہ جائیں یہ اس کے بعد جو ہے ہم اگلا کام کریں تو اس کو میں یہاں پہ بار اوٹ کا کرن دے دیتا ہوں تو کرن دینے کے بعد آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے اس سے دو اوٹنا شروع ہو چکا ہے تو دوستو یہ ہمارا ناکوم آئر کے اوپر جو ہم نے سلپ چڑھایا تھا اس سے پلاسٹک مکمل طور پر سڑ گیا ہے تو یہ جو باقی جگہ بج چھٹی ہے اس کو میں خود آگ لگا کے اس کو خود جلاؤں گا تاکہ اس میں سے بعد میں راڈ کے اندر سے دو اشوہ نہ نکلے تو اب ہم نے اس کو اس راڈ میں کیسے اندر فٹ کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے پلاسٹک پیرس میں پانی دار کے میکس کرنا ہے تو اب سیمپل ایک سرنج لے لینا ہے اور اس میں سے پانی تھوڑا سا اٹھا لینا ہے پیس پلاسٹک پیرس والی اور اس پائپ کے اندر ایک دفعہ ڈال دینا ہے تو دوسری سیٹ پہ یہ نکل آیا تو یہ ایک دفعہ خوشک ہونے دینا ہے اور اسی طرح اس میں دو دفعہ ڈال لینا ہے دو دفعہ خوشک ہونے کے بعد آپ نے اس میں وائٹ ڈال لینا ہے اور پھر وائٹ ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو پھر سے پلاسٹک پیرس سے آر پار فولہ پورا بھر لینا ہے تو اس کو آپ نے کسی ہٹر یا کسی بھی آگ کے ذریعے جلدی 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 جو ہے اس کو پشک کر دینا ہے تو اس میں پلاسٹک پیرس دو دفعہ اس لیے ڈال دیا تاکہ یہ اندر سے جو ہے تھوڑا سا موٹا ہو جائے اور اس میں جو ہم ایلیمنٹ ڈالے تو یہ بھی سیڈ سے ٹچنا ہو یہ جو ہے ایلیمنٹ ہمارا سینٹر میں آ جائے ویسے تو یہ شارٹ نہیں کر گیا کیونکہ اس کے اوپر ہم نے اندر ڈیسٹرٹ ڈالا ہوا ہے تو اب جو ہے میں اس کو اس میں اندر کر کے ڈال لیتا ہوں اور پھر جو ہے ہم نے فورا پائن پلاسٹک پیرس سے بار لینا ہے تو دوسری سائٹ پہ جو ہے ہمارا کاپر کا وائر نکل آیا ہے تو اب جو ہے ہم اس کا کنیکشن کچھ اس طرح کریں گے کہ یہاں پہ میں نے اس کو ایک نمبر سلپ جو ہے تھوڑا سا اور ڈال دیا اس کے اوپر جو ہے میں نے تھوڑا سا موٹا سلپ اور ڈال دیا دوسری سیٹی ہو جائے اب ہمارا سینٹر والا پوائنٹ ہے یہ ہمارا ہوا ہے اور جو بارڈی ہے یہ نیگٹیو ہے تو یہ دوسرا سر ہے اس کو ہم اس طرح پھنچ کریں گے تاکہ اس میں بیلوکی لگج بھی نہ ہو اور یہ وایڈا جو تار ہے اس بارڈی کے ساتھ ہو جائے تو بارڈی ہمارا ہوا ہے نیگٹیو ہوگی اور یہ ہمارا ہوا ہے اور اب جو ہے میں اس کو پورا فرسٹک پیرس سے بڑھ لیتا ہوں پلاسٹک پیرس ڈالنے کے بعد کنگ سے کم یہ ایک دن میں سوک جاتا ہے اگر آپ کے پاس کوئی ہیٹر ہے یا آپ کے پاس کوئی اس طرح آنگ والا چیز ہے تو آپ اس کے ساتھ رکھ کے اس کو جلدی بھی آپ سکا سکے ہیں تو اس میں اس طرح انجشن کے ذریعے جو ہے آپ اس میں پلاسٹک پیرس جو ہے بھر سکتے ہیں دونوں سائڈوں سے اچھی طرح سے پھل کر دینا ہے تو میں نے اس کو دونوں سائڈوں سے پھل کر دیا ہے اب اس کو میں خوشک کروں گا خوشک کرنے کے بعد اس کو ٹیسٹ کریں گے تو اس کو آپ جلدی خوشک کرنے کے لیے آپ آگ کا شغلہ بھی یوز کر سکتے ہیں اس پہ آپ اس کو جلدی خوشک کر سکتے ہیں کیونکہ پلاسٹک پیرس جو ہے وہ بہت جلدی خوشک ہو جاتا ہے لیکن جب اس میں اندر ہوتا ہے تو پھر پانی جلدی خوشک نہیں ہوتا جس کی وجہ سے یہ ایک دو دن لے لیتا ہے تو اگر آپ اس کو اس طرح آگ کا شغلہ لگا ہوگے تو یہ بہت جلدی خوشک ہو جائے گا یا آپ اس کو اٹر کے پاس رکھو گے تو ابھی جلدی خوشک ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے اس کا نیکس پروسس کا دینا ہے تو ویڈیو کے بلکل اسکیپ مت کرنا ابھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آگے اس کو ہم نے کس طرح بنانا ہے تو یہ اس کا نیچے والا سر ہے بہت اچھی طرح سے پلاسٹک پیرس سے فل ہو چکا ہے اب ہم نے اس کا یہ والا سر بان کر دینا ہے تو یہ اس کا ایلیمنٹ کا دوسرا سر ہے اس کو ہم نے باڑی کے ساتھ ٹیچ کر کے بان کرنا ہے تو اس کا مو بان کرنے کے لیے سیمپل سا آپ نے پلاس اٹھانا ہے اور پلاس کے کٹر میں اس کا یہ مو اس طرح پکڑ لینا ہے اور اس کو اس طرح مکمل طور پر بان کر دینا ہے تو یہ مکمل طور پر بان ہو چکا ہے اب اس سے ہم یہ سر کاٹ لیتے ہیں اور یہاں سے ہم اس کو سوڈرنگ کریں گے تو اس میں کوئی لیکھج نہیں رہے تو اس کا ایک سر میں کافر سے ویڈنگ کروں گا تو اگر آپ کے پاس اگر گیس ویڈنگ نہیں ہے تو آپ اس کے اوپر سوڈرنگ لگا کے بھی ویڈ کر سکتے ہیں یا آپ اس کو اسی طرح دو دفعہ موڑ کے تو بھی ویڈ بان کر سکتے ہیں کیونکہ سوڈرنگ جو ہے وہ بھی پانی میں جتنا بھی ہٹ اپ ہو پانی میں جو ہے وہ پگلتے ہیں نہیں کرتا لیے تو اس کو جو ہے میں نے اچھی طرح سے ویڈ کر لیا ہے مجھے اقین ہے کہ اس میں کوئی لیکھج نہیں ہوگا تو لیکھج نہ ہونے کا مقصد یہ ہے کہ اس الیمنٹ میں اندر پانی نہ جائے اگر اس میں اندر پانی جائے گی تو یہ جو ہم نے الیمنٹ لگایا ہوا ہے وہ ضم ہو جائے گا اور دستی خراب ہو جائے گا تو اب جو ہے پائندلی ہم نے اس کو گول کرنا ہے اور اس کو گول کرنے کے لئے یا کسی بھی گول چیز کا استعمال کر کے آپ اس کو گول کر سکتے ہیں تو کچھ اس طرح تیار ہو چکا ہے تو یہ ہمارا الیمنٹ کافی کامیاب ہو چکا ہے اب ہم اس کا فرافر طریقے سے پٹنگ کرتے ہیں تو اب اس کی پراپر پیٹنگ کرنے کے لئے میں نے ایک لگڑی لے لی اور دو میں نے چھوٹے چھوٹے پتری لے لی ٹھین سے کٹ دی اس میں میں نے آلریڈی سراخ بھی کر لی تو ایک پتری میں نیچے رکھوں گا اور دوسرا پتری میں اس کے اوپر رکھوں گا اور اس کے اوپر میں دو پیچ ٹیٹ کروں گا تو یہ ہمارا نگیٹیو وائر ہوگا اور اب جو دوسرا پیچ ہے اس کو یہ میں بیٹری کے تار لگاؤں گا دو تار ہیں میرے پاس تو اس کا یہ جو نگیٹیو تار ہے اس کو میں اس کے ساتھ دارک لگا دیتا ہوں اور اس کے اوپر میں پیچ ٹیٹ کر لی تو اس کے اوپر میں نے نگیٹیو وائر کا جو ہے باڑی کے ساتھ لگا لیا اور اب یہ جو پازیٹیو والا وائر ہے اس کو میں کنیکٹر لگاؤں گا یہاں سے سر کٹ لیتا ہوں اور یہ میرے پاس کنیکٹر ہے اس سے ایک سیڈ میں کٹ لیتا ہوں میں ایک سیڈ میں یہ نٹ ٹیٹ کروں گا اور دوسری سیٹ میں تار لگا لیتا ہوں اور اس کو یہاں سے چھین لیتا ہوں اور اس کو بھی اسی میں لگا لیتا ہوں تو یہ جو ہے ہمارا DC وارٹ ریڈر جو ہے پور تیار ہو چکا ہے اب میں اس کا ٹیسٹنگ کر لیتا ہوں اور اس کا ایمپیر بھی آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ کتنا ایمپیر لیتا ہے تو سب سے پہلے تو میں اس کو گرم کر کے ایک دپاچک کر لیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو تزالی ہو جائیں تو یہ میرے ایڈاپٹر کے ڈی سی وائر ہے جو بارہ اوٹ ہے میں پہلے آپ لوگوں کو میٹر میں دکھا دوں تو یہ پازیٹیو ہے اور یہ نیگیٹیو ہے تو جیسے کہ تو جیسے کہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے گیارہ اشاریہ تین ووڈ جو ہے یہاں سے ہم کو محصول ہو رہا ہے تو یہ بارہ اوٹ ایڈاپٹر ہے یہ گیارہ اوٹ شو کر رہا ہے تو اب جو ہے میں اس کو یہاں سے اس کے ساتھ کنیکٹ کر لیتا ہوں یہ پازیٹیو وائر میں نے اس کے ساتھ کنیکٹ کر لیا اور یہ نیگیٹیو وائر میں نے اس کے ساتھ کنیکٹ کر لیا تو ہمارا جو کلیمنٹ ہے وہ کافی ہیٹ اپ ہونا شروع ہو چکا ہے تو اب جو ہے میں اس کو پانی کے اوپر آپ لوگوں کو چک کرتا ہوں اس کے اوپر میں تھوڑا سا پانی ڈال لیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ جل جائے کہ یہ کتنا جلدی ہیٹ اپ ہو چکا ہے تو یہ کافی جلدی ہیٹ اپ ہو چکا ہے یہ میں ابھی پانی میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں تو اب جو ہے اس کا ایمپیئر چک کر لیتے ہیں کہ یہ کتنا ایمپیئر جو ہے لیتا ہے تو اس میٹر کو میں نے ڈی سی دس ایمپیئر کے اوپر لگا لیا اور اب چک کر لیتے ہیں پہلے جو ہے ہم اس پین کو اتار کے اس ڈی سی والے میں لگا دینا ہے اور دوسرا کامان میں لگا دینا ہے تو اس کے یہ جو دو پینے ہیں اس کو ہم ایک راڈ والے فین کے ساتھ کنیکٹ کریں گے اور دوسرا جو ہے ہم اپنے پاور سپلائی والے کے ساتھ کنیکٹ کریں گے تو یہاں پہ یہ ہمیں ایمپیئر بتائیں گے کہ یہ کتنا ایمپیئر لے رہا ہے تو انڈری میں نے اس کا پازیٹیو کنیکٹ کیا ہوا ہے اور نیگٹیو کے ساتھ میں نے میٹر کا فین کنیکٹ کیا ہوا ہے اور دو سرفین جو ہے میں نے اس کو بھی نگٹیو کے ساتھ لگا لیا تو جیسے میں نے اس کے ساتھ لگا لیا یہاں پہ پانچ اشائر یا چی ایمپیر شو کرتا ہے یہ پائی اپوائنٹ سیکس ایمپیر جو ہے ڈی سی لیتا ہے تو پانچ اشائر یا چی ایمپیر یہ ڈی سی لیتا ہے اور یہ کافی فاسٹ ہیٹ اپ بھی کرتا ہے تو دوستو امیت کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ لوگوں کو کافی پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آئے ہے تو پلیز لائک کریں دوستو کے ساتھ شیئر کریں اور چینلوں کو ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ ہم اس ویڈیو پر کافی محنت کرتے ہیں جیسے کہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے فوراں جو ہے ہٹ اپ ہو چکا ہے تو ویڈیو کیسے لگی کمینٹ کر کے ضرور بتائیے گا نیکس ویڈیو کسی چیز پر بنائے جائے یہ بھی کمینٹ میں بتائیے گا نمیتے ہیں نیکس انٹرسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ